حیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد پیچھے تصحیح کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تصحیح میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا مبلغ نکال سکے جس سے تمام حصے بغیر قصر کے نکل سکے پھر یہ بتایا تھا کہ اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اگر قصر ایک گروپ میں ہو اگر قصر کسی ایک گروہ میں ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے تین اصول ہیں اور وہ ہم نے پڑھ لیے تھے دوسری صورت ہے کہ اگر قصر جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ گروہ میں ہو اگر قصر دو یا دو سے زیادہ طائفہ پر رہے ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے چار اصول ہیں وہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے یہ تین اصول جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے وہ تین اصول کیا تھے کیا تھے کہ اگر دونوں عدد رؤوس اور سہام میں آپس میں نسبت تبایون کی توافق کی ہو تو وفق کو اوپر مبلغ کے ساتھ ضرب دیں گے اگر تبایون کی ہو تو مکمل عدد رؤوس کو اوپر ضرب دیں گے اور اگر تداخل کی ہو تو دخل کو ضرب دیں گے تو آج ہم نے یہ چار اصول پڑھ لے ہیں جس میں قصر دو یا دو سے زیادہ گروہ میں ہو اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ اگر قصر دو یا دو سے زیادہ گروہ میں ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کی مثال لکھ لیتے ہیں جیسے چھے بنات ہیں اور تین جدات ہیں تین جدات ہیں اور تین جو ہے یہ چچا ہیں سب سے پہلے مسئلے کو چھے سے شروع کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ان کو چار ملتے ہیں ان کو سدس ملتا ہے ایک اور اس کو یہ عصبہ ہے اس کے پاس بھی ایک بچ جائے گا اب یہ چار جو ہے چھے پر تقسیم نہیں ہو سکتا ایک تین پر تقسیم نہیں ہو سکتا ایک تین پر تقسیم نہیں ہو سکتا اس میں ہم سب سے پہلے یہ جو تین اصول ہیں ان تین اصول کے مطابق ہم یہاں پہ ان کے آداد لکھیں گے وہ کس طرح سے کہ چار اور چھے میں ہم نسبت دیکھتے ہیں کہ چار اور چھے میں نسبت کیا ہے چار اور چھے میں نسبت ہے توافق کی کہ یہ دونوں دو پر تقسیم ہو سکتے ہیں تو چار کو دو پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا دو اور چھے کو دو پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا تین تو اب اس پر وفق ہے یہ چھے کا وفق جو ہے یہ تین ہے تو ہم اس کو سائیڈ پہ لکھ لیں گے یہاں پر تین ہم نے لکھ لیا یہ اس میں ہم نے وہ جو تین اصول پیچھے ہیں اس کے مطابق پھر اس کو دیکھیں ایک اور تین میں آپس میں کہا تباین ہے تباین کی صورت میں ہم کل عادے ضرور اوس لیتے ہیں تو اس کو بھی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تین اور ادھر بھی ایک اور تین میں تباین ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے تین ادھر لکھ لیا یہ ہمارے پاس آداد آگئے اس سے پچھلے جو ہم نے تین اصول پڑھے تھے ان تین اصول کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں اس گروہ میں بھی قصر ہے اس میں بھی قصر ہے تو قصر دو یا دو سے زیادہ طائachu میں ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر قصر دو یا دو سے زیادہ گروہ میں ہیں تو پھر دیکھیں گے اگر بینا آداد رؤوس ہم اگر ان کے آداد رؤوس میں تماثل تماثل ہو جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے آداد الرؤوس محفوظ کیے ہیں یہاں سے ہم نے ان کے آداد الرؤوس محفوظ کیے ہیں اب دیکھیں ان میں آپس میں نسبت کیا ہے ان میں آپس میں نسبت تماثل کیے اگر تماثل کی ہو تو کسی ایک کو لے کے ہم ضرب دیں گے فَيُدْرَبُ أَحَدُ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ مَسْأَلَة تو کسی ایک کو ہم لے کے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اب یہ تین ہمارے پاس ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی لے لیں مثال کے تو پہ ہم اس تین کو لیتے ہیں اس کو کسی کو بھی لے کر چھے کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے چھے کو ہم تین سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا اٹارہ تو کل مال کو ہم اٹارہ اس سے کریں گے اب یہ کیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں اصل المسئلہ اور یہ جو تین ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مضروب کہ اس کے ساتھ اصل المسئلہ کو ضرب دیا گیا تھا اور یہ جو اٹارہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تصحیح تو ہر ایک حصہ کس طرح نکالیں گے یہ جو چار ہیں اس کو اس مضروب کے ساتھ ضرب دینے تو چار ضربے تین بارہ آ جائے گا اور ایک کو تین سے ضرب دینے تو اس کا جواب بھی تین آ جائے گا اب بارہ کو چھے پر تقسیم آسانی سے کیا جا سکتا ہے تین کو تین پر کیا جا سکتا ہے تین کو تین پر کیا جا سکتا ہے تو اگر ان کے آداد اور رؤوس کے درمیان تماثل ہو تو کیا کریں گے کہ کسی ایک عدد کو لے کر استلمسلہ میں ضرب دیں گے یہ پہلا اصول ہو گیا کہ اگر کسر دو یا دو سے زیادہ گروہ میں ہو اور ان کے آپس میں عدد الرؤوس میں تماثل ہو تو کسی ایک کو لے کر ہم استلمسلہ میں ضرب دے دیں گے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر انکانہ بین عدد الرؤوس اگر عدد الرؤوس کے درمیان تداخل ہو اگر آداد الرؤوس کے درمیان تداخل ہو پھر کیا کریں گے لیکن سب سے پہلے مثال لکھتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس مثال کو اپلائے کرتے وقت ہم وہ جو پچھلے تین اصول ہم نے پڑھ لیے تھے ان اصول کو بھی ہم وہ ذہن میں رکھتے ہیں مثال اس کی یہ ہے جیسے مثال کے طور پر چار بیویاں ہیں اربع زوجات چار بیویاں ہیں اور تین دادیاں ہیں دادی اور بارہ جو ہیں یہ چچا ہیں اب جداد کو تو ملتا ہے ربو ایک بٹا چار اس کو ملتا ہے ایک بٹا چھے اور اس کو ملتا ہے یہ ہو جائے گا عصبہ اب کھل مال تقسیم ہوگا بارہ حصوں سے بارہ سے جس میں سے تین ان کے ہو جائیں گے دو حصے اس کے ہو جائیں گے اور سات حصے چچا کے پاس بچیں گے اب دیکھنا ہے تین جو ہے چار پر تقسیم نہیں ہو سکتا دو کو تین پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا سات کو بارہ پر اب وہ جو ہم نے تین حصول پڑھ لیے تھے اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ تین اور چار میں کیا نسبت ہے تباین کی ہے تو تباین میں ہم کل عدد رعوس کو لیتے تھے تو کل عدد رعوس کو ہم لے کے یہاں پر لکھ لیتے ہیں پھر دو اور تین میں آپس میں کیا نسبت ہے ان میں بھی تباین ہے تو کل عدد رعوس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں پھر سات اور بارہ میں بھی تباین ہے تو کل عدد رعوس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اب ان عداد کے درمیان آپس میں دیکھیں پچھلے اصول میں تو یہاں پہ تماثل تھا اب یہاں پہ تداخل ہے تداخل کس طرح ہے کہ بارہ کو دیکھیں اس کو چار پہ بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے جواب آئے گا تین اور اس کو تین پر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے جواب آئے گا چار اگر عداد رعوس میں تداخل ہو تو کیا کریں گے تو اصول یہ ہے تو سب سے جو بڑا عدد ہوگا تو سب سے بڑے عدد کو سب سے بڑے عدد کو اصل المسئلہ میں ضرب دیں گے کیسے ضرب دیں گے کہ بارہ ہمارے پاس دیکھیں ان میں آپس میں بارہ بڑا ہے تو بارہ اس کو ضرب دیں گے بارہ کو اگر ہم بارہ سے ضرب دیتے ہیں تو جواب آتا ہے ایک سو چوالیس یہ ہمارے پاس تصحیح ہو گئی یہ جو ہے یہ مضروب ہو گیا اور یہ جو بارہ ہے یہ اصل المسئلہ تھا اب ہرے کا حصہ کس طرح نکالیں گے تین کو بارہ سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا ہمارے پاس چتیس دو کو بارہ سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا ہمارے پاس چوبیس اور سات کو بارہ سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا ہمارے پاس چھوڑاسی اب یہ چتیس کو چار پہ بڑے آسانی سے تقسیم کیا جا سکتا ہے چوبیس کو تین پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے ہر ایک حصہ آٹھ آٹھ ہو جائے گا اور یہ چوراسی جو ہے اس کو بارہ چچوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ہر ایک حصہ ساتھ ساتھ ہو جائے گا تو دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر آداد الرؤوس میں تداخل ہو فَيُدْرَبُ أَكْبَرُ الْاَعْدَادِ فِي أَسْتِ الْمَسْلَى تو سب سے بڑے عادت کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے گا یہ دوسرا اصول ہوگی اب آتا ہے تیسرے اصول کی طرف تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر آداد کے درمیان انکانہ بین العاداد کہ اگر آداد کے درمیان توافق ہو اگر آداد الرؤوس کے درمیان توافق ہو پھر کیا کریں گے توافق کی صورت میں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں مثال کہ اگر آداد الرؤوس کے درمیان توافق ہو جیسے اس کی مثال ہے ایک زوجہ ہے اور اس کے ساتھ اٹارہ بیٹی ہیں اور بارہ جو ہیں یہ چچا ہیں اب اسی کی مطابق یہ اس کو ایک بٹا آٹھ ملے گا ان کو ملے گا دو بٹا تین اور یہ جو چچا ہے یہ آسابہ ہیں ماہ تقسیم شروع ہوگی چوبیس سے تین حصے بیوی کے حصے میں آئیں گے سولہ حصے جو ہیں یہ اٹارہ بیٹیوں کو ملیں گے اور بچ گئے ہمارے پاس پانچ حصے تو یہ ہم چچوں کو دیں گے اب دیکھیں یہ جو تین ہے تین کو تو ایک بیوی پر بڑے آسانی سے تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے تو ہم وہ تین حصول کو اپلائے کریں گے سولہ کو اٹارہ پر نہیں تقسیم کیا جا سکتا تو سولہ کو اٹارہ پر نہیں تقسیم کیا جا سکتا تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سولہ اور اٹارہ میں کیا نسبت ہے تو ان دونوں میں توافق ہے دو پر کہ سولہ کو اگر دو پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا آٹھ اور اٹارہ کو دو پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا نو تو عادت الرؤوس کا وفق کیا ہے نو تو عادت الرؤوس کے وفق کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں نو پھر اب آتے ہیں ادھر پانچ اور بارہ میں کیا نسبت ہے ان دونوں میں آپس میں نسبت ہے تبایون کی اور تبایون کی صورت میں ہم کیا کرتے تھے کہ کل عادت الرؤوس کو اوپر لکھتے تھے اب یہ آگئے ہمارے پاس نو اور دو تو اب دیکھیں نو اور دو بنو اور بارہ اب نو اور بارہ میں کیا نسبت ہے نو اور بارہ میں توافق کی نسبت ہے تو توافق کی صورت میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کریں گے کہ ایک وفق کو دوسرے کی کل سے زرب دیں گے اب دیکھیں مثال کے طور پر نو اور بارہ میں کیا نسبت ہے نو اور بارہ میں توافق ہے تین پر کہ نو کو اگر تین پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا تین اور بارہ کو تین پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا چار تو اب یہ دیکھیں یہ ایک وفق ہے اور یہ ایک وفق ہے تو ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے زرب دے دیں یا اس وفق کو دوسرے کے کل سے زرب دیں تین کو بارہ سے زرب دیں گے تو جواب آئے گا ہمارے پاس چتیس اسی طرح سے چار کو نو سے زرب دیں گے تو جواب آئے گا ہمارے پاس چتیس ٹھیک ہے یہ اب ایک کے کل کو وفق احد العددین فی جمیل آخر ایک کے کل کو دوسرے کے ایک کے وفق کو دوسرے کے کل سے زرب دیں گے اب یہ ہمارے پاس چتیس آ گیا اس کو ہم کہتے ہیں المبلغ کہ اس ضرب سے جو ہمارے پاس مبلغ آیا ہے پھر مبلغ کو کیا کریں گے ثُمَّ يُضْرَبُ الْمَبْلَغ ثُمَّ يُضْرَبُ الْمَبْلَغ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَى پھر مبلغ کو اصل المسألہ میں ضرب دیں گے مبلغ کو اصل المسألہ میں ضرب دیں گے یعنی چوبیس کو چتیس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو اب کلکولیٹر لینے چوبیس کو دیکھیں چتیس کے ساتھ ہم ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے چوبیس ضرب چتیس تو جواب آئے گا آٹھ سو چونسٹھ آٹھ سو چونسٹھ تو کل مال کو تقسیم کیا جائے گا آٹھ سو چونسٹھ حصوں میں اب یہ ہمارے پاس چتیس ہے تو چتیس کو ضرب دیتے ہیں ہم تین کے ساتھ یعنی ہمارے پاس عدد مضروب جو ہے وہ چتیس ہے تو اب بیوی کا حصہ نکالنے کے لئے تین کو ہم چتیس حضرب دیتے ہیں چتیس ہے یہ ٹھیک ہے چتیس تو ہمارے پاس جواب آئے گا ایک سو آٹھ اور پھر سولہ کو چتیس حضرب دیتے ہیں چتیس حضرب سولہ تو ہمارے پاس جواب آئے گا پانسو چھتر پانسو چھتر بیٹیوں کا حصہ ہے اب پانسو چھتر کو ہم اٹارہ بیٹیوں پر تقسیم کریں گے ایک ایک بیٹی کا حصہ ہوگا بتیسی سے اور پانچ کو چتیس حضرب دیتے ہیں چھتیس زرب پانچ تو جواب آئے گا ایک سو اسی اب ایک سو اسی کو بارہ چچوں پر بڑے آسانی سے تقسیم کیا جا سکتے ایک سو اسی کو بارہ پر تقسیم کریں گے تو ہر ایک چچا کا حصہ آئے گا پندرہ حصہ تو کل مال کو اب تقسیم کیا جائے گا آٹھ سو چون سٹھ حصہ میں یہ ہو گیا تصحیم اب اس حصول کو غور سے دیکھیں اگر آداد میں توافق ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے قل سے ضرب دیں گے پھر اس سے جو ہمارے پاس یہ نکلے گا یہ مبلغ ہے پھر اس مبلغ کو تصحیم کے ساتھ ضرب دیں گے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آداد میں توافق ہو تو ایک کے وفق کو دوسرے کے قل سے ضرب دیں گے یہ تیسرا حصول ہو گیا چوتھا حصول بڑا آسان ہے وہ یہ کہ اگر آداد کے درمیان انکانہ بین العادات تبایون اگر آداد کے درمیان آپس میں تبایون ہو تو کیا کریں گے تو تبایون کی صورت سمجھنے سے پہلے اس کی مثال سمجھتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بیوی ہے یہ آدمی مر گیا تو ایک اس کی بیوی ہے اور سات اس کی بیٹیاں ہیں سات بنت اور چار جو ہیں چار اس کے چچا ہیں اب چوبیس سے مسئلہ شروع ہوگا چونہ اگر ایک تو یہ ہے تو کیسے اس کی تهمیت میں اکہ یا یہ ہے اب دیکھتے ہیں اگر تماظل ہو تو کسی اگ کو لیں گئے تדاخل ہو تو بڑے کو لیں گے ستا duty ویسے کے کل سے ضرب دیں گے لیکن یہاں پہ تبایون ہے تو تبایون کی صورت میں کیا کریں گے اگر تبایون ہو فیضرب احد الاعدادین فی جمیع الاخر فیضرب احد الاعدادین فی جمیع الاخر تو ایک عدد کو دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے گا اب ساتھ کو چار سے ضرب دینے تو جواب آئے گا ہمارے پاس ساتھ چار اٹھائیس تو یہ ہمارے پاس آگیا مبلغ اس کو کیا کہتے ہیں مبلغ کہتے ہیں ایک عدد کو دوسرے کے کل سے ضرب دیں گے ثم یضرب المبلغ ثم یضرب المبلغ فی اصد المسالہ پھر مبلغ کو اصد المسالہ کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمارے پاس مبلغ ہے اٹھائیس تو چوبیس کو ہم ضرب دیں گے اٹھائیس کے ساتھ چوبیس کو اٹھائیس کے ساتھ ضرب دے دیں چوبیس اٹھائیس تو یہ جواب آئے گا آپ کے پاس چھے سو بہتر چھے سو بہتر اب تین کو اٹھائیس سے ضرب دیتے ہیں تین ضربیں اٹھائیس تو بیوی کا حصہ ہو جائے گا چھراسی اب سولہ کو اٹھائیس سے ضرب دیتے ہیں سولہ ضرب اٹھائیس تو جواب آئے گا چار سو اٹھالیس چار سو اٹھالیس جو ہیں یہ بیٹیوں کا حصہ ہو جائے گا چار سو اٹھالیس کو بڑے آسانی سے ساتھ پر تقسیم کیا جا سکتا ہے ہر ایک لڑکی کا حصہ ہو جائے گا چون سٹھ اور اٹھائیس کو پانچ سے ضرب دینے اٹھائیس ضرب پانچ تو ایک لڑکی کا حصہ یہ چچوں کا حصہ ہو جائے گا ایک سو چالیس اچھا اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا عساب ٹھیک ہے یا غلط ہے ان کو آپس میں جمع کر دیں تو چوبیس چوراسی جمع چار سو اٹالیس جمع ایک سو چالیس جواب آئے گا آپ کے پاس چھ سو بہتر جو کہ اوپر بھی چھ سو بہتر اگر یہ غلط ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کہیں پر مسئلے میں غلطی ہوئی ہے تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپس آخر میں ان کو تقسیم کر کے اگر آپ کا جواب غلط آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کہیں پر غلطی ہوئی ہے اب اگر قصر دو یا دو سے زیادہ گروہ میں ہو تو ہم نے اس کے کتنی اصول پڑھیں سب سے پہلے تو ہم ان کے آپس میں نسبت دیکھ کر آداد کو آپس میں یہاں پہ لکھیں گے اور اس میں تو پچھلے تین اصول اپلائے ہوں گے اس لئے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی ضرورت ہے پھر آگے چار اصول ہیں کہ اگر تماثل ہو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس آداد یہ آئے ہیں چار ہے اور چار ہے ان دونوں کے درمیان تماثل ہے تماثل میں ہم کسی ایک کو لے کے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور اگر تداخل ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس آیا ہے چار اور آٹھ تو تداخل میں ہم کیا کریں گے جو بڑا عدد ہے اس کو لے کے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر ہمارے پاس توافق ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس آگے ہے چھے اور آٹھ تو چھے اور آٹھ میں آپس میں کیا نسبت ہے توافق کی نسبت ہے دو پر چھے کا وفق ہے تین اور آٹھ کا وفق ہے چار تو ایک کو کے وفق کو دوسرے کے کل سے ضرب دیں گے تین کو آٹھ سے ضرب دیں تو جواب آئے گا چوبیس یہ چار کو چھے سے ضرب دیں تو جواب آئے گا چوبیس اس کو پھر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور اگر آپ کے پاس تباین ہے جیسے مثال کے طور پر تین اور چار ہے دونوں میں تباین ہے تو ایک کو دوسرے کے کل سے ضرب دی دیں جواب آئے گا بارہ پھر اس بارہ کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے اگر بہت سارے آداد آجائیں جیسے مثال کے طور پر آگئے آپ کے پاس تین ہے اور چھے ہے اور مثال کے طور پر آٹھ ہے تو اب یہ دیکھیں تین اور چھے میں آپس میں کیا نسبت ہے تین اور چھے میں آپس میں تداخل کی نسبت ہے چھے کو تین پر تقسیم کیا جا سکتا ہے تو تداخل کی صورت میں ہم بڑے عدد کو لیں گے چھے کو ہم نے لے لیا تین کو اگنور کر دیا اب چھے اور آٹھ میں آپس میں کیا نسبت ہے چھے اور آٹھ میں آپس میں نسبت ہے تو آفق کی دو پر جس طرح ہم نے یہاں پر کہا ہے تو اسی طرح سے اے کے وفق کو دوسرے کے قل سے ضرب دیں گے تو اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس اس طرح ہوں جیسے دو ہے دو ہے تین ہے اور مثال کے طور پر چھے ہیں اب دیکھیں کہ دو دو اور دو میں تماثل ہے تو تماثل میں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی ایک کو لے لیتے ہیں ہم اس کو لے لیتے ہیں پھر دو اور تین میں آپ اس میں کیا ہے تباین ہے تو ایک کو دوسرے کے کل سے ضرب دیتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے چھے تو اب اس چھے کو چھے سے دیکھیں گے اب چھے کا چھے کے ساتھ تماثل ہے تو کسی ایک عادت کو چھے کو ہم لے کی ضرب دے لیں گے تو یہ چار اصول جو ہیں کسی ایک مسئلے میں بی ایک وقت بھی اپلائے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے ان دو کے درمیان ایک اصول کو اپلائے کرنا ہے پھر ان دونوں کے درمیان ایک اصول کو اپلائے کرنا ہے پھر آخر میں جو آئے گا ان دونوں کے درمیان ایک اصول کو اپلائے کرنا ہے تو یہ تسحیح اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں بغیر قصر کے آپ کو حصے معلوم ہو جاتے ہیں پہلے یہ جو چوبیس سے مسئلہ شروع ہوا تھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چوبیس سے جو آپ حصے نکالتے ہیں تو یہ اس میں قصر واقع ہوتا ہے اس قصر کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تسحیح کا سہارہ لیتے ہیں اور تسحیح کی صورت میں پھر ہمارے پاس قصر نہیں آتا تو یہ سات اصول ہو گئے کہ تسحیح اگر قصر ایک گروہ میں ہے تو اس کے تین اصول ہیں اور اگر قصر دو گروہ میں ہے یا زیادہ میں ہے تو اس کے چار اصول ہیں تو یہ اچھی طرح سے یاد کرنے چاہیے تاکہ مسائل سے قصر نکالنے کا طریقہ آپ کے ذہن میں ہو